سولرے بل کے اندر آپ سبی کا سواگت ہے پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے بات چیت کی تھی کی کیا ہوتا ایک سولر پینل اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کافی سارے لوگوں کا آپ میں سے کوششن آیا ہے کہ بارہ وولٹ اور چوئس وولٹ ان میں سے ہمیں کون سا سولر پینل سیلیکٹ کرنا چاہیے تو آج اسی ٹوپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں کہ بارہ وولٹ کا سولر پینل کہاں پر یوز آتا ہے اور چوئس وولٹ کا سولر پینل کہاں پر یوز آتا ہے اگر آپ اون گریڈ سیشٹم لگا رہے ہیں یا پھر اوف گریڈ سیشٹم لگانے تو آپ کو کون سا سولر پینل سیلیکٹ کرنا چاہیے فرسٹ ٹوپک ہے وولٹیج کیا ہوتا ہے کوئی بھی وائر ہے جس کے اندر کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو پر سیکنڈ کتنا کرنٹ فلو ہو رہا ہے اسے ہم وولٹیج کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بیٹری چارج کنٹرول اور انویٹر کے ساتھ میں آپ کو کون سا پینل سیلیکٹ کرنا چاہیے اور کتنے وولٹیج کے پینل سیلیکٹ کرنا چاہیے مارکیٹ کے اندر جو انویٹر ہوتا ہے وہ 12 وولٹ 24 وولٹ اور 48 وولٹ تک اویلیبل ہے جو 12 وولٹ کا انویٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں آپ 12 وولٹ کے ہی سولر پینل کنیکٹ کر سکتے ہیں 24 وولٹ کے انویٹر کے ساتھ آپ 24 وولٹ کے ہی پینل کنیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ بیٹری کے ساتھ کون سے سولر پینل سیلیکٹ کریں گے مارکیٹ کے اندر بیٹری صرف 12 وولٹ کے اندر ہی اویلیبل ہے اگر آپ 12V کی بیٹری کریتے ہو تو یہاں پہ آپ کو 12V کا ہی سولر پینل اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس 24V کے سولر پینل ہے یا پھر آپ نے 24V کا سولر سسٹم لگایا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر آپ کو جو دو بیٹری کو سیریز میں کنیکٹ کر کے 24V کی بیٹری تیار کرنی ہوگی اور اس کو آپ اپنے سولر سسٹم سے چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 12V کا ہی ان کرنے ہوگی تو آپ 12V کی بیٹری کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور 12V کا ہی آپ ہے آپ کو Solar Panel select کرنا ہوگا تھرڈ کمپوننٹ ہے Charge Controller اگر آپ کے باستر Solar Inverter نہیں ہے تو آپ کو Charge Controller کی ضرورت ہوگی Charge Controller کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر 12V اور 24V دونوں کے اندر available ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو Charge Control آتا ہے یہ Hybrid بھی ملتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ 12V اور 24V دونوں Panel connect کر سکتے ہیں Charge Controller دو ٹائپ کے مارکیٹ کے اندر available ہے ایک تو PWM اور MPPT جو PWM ہے یہ تھوڑی Older Technology اور MPPT نیو ٹیکنولوجی ہے تو یہاں پر آپ MPPT کو consider کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ Charge Controller کے اندر آپ کو ایک چیز کا اور دیان رکھنا ہوتا ہے وہ ہے Ampere یعنی کہ آپ نے voltage تو دیکھ لیا لیکن اگر آپ نے Ampere دیکھ کے نہیں لیا تو یہاں پہ آپ کو دکت آ سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے 10V کا ایک Solar Panel آپ کے پاس ہے تو لگ بک آپ کو ایک Ampere کا Charge Controller کی جرورت ہوگی اگر آپ کے پاس 20V کا ایک Panel ہے تو لگ بک آپ کو 0.5A کے Charge Controller کی جرورت ہوگی اور اگر آپ کے پاس 180V کا ایک Solar Panel ہے تو یہاں پہ لگ بک آپ کو 8 سے 9 Ampere کے Charge Controller کی جرورت ہوگی Next Topic ہے 12V اور 24V کے Solar Panel کو کہاں پر یوز کیا جاتا ہے جو 12V کے Solar Panel ہے انہیں زیادہ تر جو off grid system ہوتا ہے یعنی کہ جس system ہم بیٹری کا یوز کیا تے ہیں وہاں پر زیادہ تر 12V کے Solar Panel کا ہی یوز کیا جاتا ہے example کے لیے home lighting system ہو گیا traveling van اور چھوٹے گھر ہو گئے یا پھر shop keepers یا پھر mobile charging kit ہو گیا ان سبی کے اندر 12V کے Solar Panel کو ہی یوز کیا جاتا ہے جبکہ جو 24V کے Solar Panel ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر بڑے projects کے اندر یوز کیا جاتا ہے یا پھر on grid system جہاں پر لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر زیادہ تر 24V کے system ہوتے ہیں Next Topic Solar Panel کی range اور ان کی pricing Solar Panel کو voltage کے عدار پر دو پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے 12V کے اور 24V کے 12V کے Solar Panel 10V سے لگا کے 180V تک کے آتے ہیں 15,000 روپے تک کے دیکھنے کو ملتے ہیں اگر بات کرتے ہیں 24V کے Solar Panel کی تو ان کی جو range start ہوتی ہے وہ 300V سے ہوتی ہے اور 300V سے لگا کے 350V تک کے آپ کو 24V کے Solar Panel دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی pricing لگ بگ 10,000 روپے سے شروع ہوتی ہے اور آپ کو ان کو online market سے پرچیس کر سکتے ہیں Hello آپ میں سے کئی سارے consumer Solar System خریدنا چاہتے ہیں رین کنفیوز ہے کہ آخر ہمیں لینا کیا ہے آج 5 ایسی مک کے باتے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ آسانی سے Solar System کا چین کر پائیں گے جو پہلی چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ ہے آپ کو کس کام کے لیے Solar Panel خریدنا ہے دوسرا آپ کو کتنی capacity کا Solar System چاہیے تیسرا technology کون سی چاہیے آپ کو چوتھا size کیا ہونی چاہیے اور last Solar Panel کے کون کون سے parts ہوتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کو Solar کس کام کے لیے خریدنا ہے عام طور پر بیٹری کو چارج کرنے اور بجلی کا بیل کم کرنے کے لیے Solar Panel لگائے جاتے ہیں یا آپ بھی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے Solar کھرید رہے ہیں تو 12V کے Solar Panel کی آپ کو ضرورت ہے اور Solar Inverter نہیں ہونے کے کاران آپ کو Charge Controller کی بھی ضرورت ہوگی اگر آپ بجلی کا بیل کم کرنا چاہتے ہیں تو On Grid Solar System لگا سکتے ہیں جس سے بجلی کا بیل لگ بگ Zero ہو جائے گا Solar Panel کی Technology باجار میں Poly Crystalline اور Monocrystalline Solar Panel ملتے ہیں Poly Crystalline Solar Panel پرانی تیکنولوجی کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ کم بجلی کا اتفادن کرتے ہیں اور ان کی پرائزنگ بھی کم ہوتی ہے Monocrystalline Panel نئی تیکنولوجی کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور بارس کے موسم اور کم دھوک کے اندر بھی اچھی بجلی بنا لیتے ہیں بات کرتے ہیں Solar System کی Capacity Solar Panel کو بیٹری یا پھر مہینے کے بل کے انوسار خریدا جاتا ہے اگر آپ بیٹری چارج کرنے کے لیے Solar خرید رہے ہیں تو دس وارٹ سے لگا کے 350 وارٹ تک کے آپ Solar Panel خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کو بجلی کا بل کم کرنا ہے یا پھر بجلی کے پروڈکٹ کو چلانا ہے تو 330 وارٹ سے لگا کے 350 وارٹ تک کے Solar Panel آپ کام میں لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں Solar Panel کی سائز کی اور پورا Solar System لگانے کے لیے آپ کو کتنی جگہ کی جورت ہوگی Solar Panel چھت پہ لگتے ہیں جتنی زیادہ شمتہ کا Solar System لیں گے اتنی زیادہ جگہ کی جورت ہوگی نورملی 300 سے 300 پچھتر وارٹ کا ایک Solar Panel دو میٹر لمبا ہوتا ہے اور ایک میٹر چوڑا ہوتا ہے بات کرتے ہیں Solar Panel کے پارٹس کی Solar Panel کھلی جگہ میں لگا جاتا ہے اس لیے اس کے اندر Waterproof Junction Box کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ بارس کے موسم اور مٹی کے کڑوں سے اس کو بچائے جاسکے جیسے کے ساتھ اس میں لگا ہوتا ہے ایک میٹر کا DC wire جس سے Solar Panel کو ویڈیو میں اتنی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے جرور لائک کیجئے آپ کو کوئی سجاؤ ہو کمنٹ بوکس میں بتائیے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے جائے ہند وندے ماترم